موسیقی دعوت ولی کی دشمنی اللہ سے دشمنی قرار پائی کہ اب اس کا میرے ساتھ اعلان جنگ ہے تو اب پھر ہمارے لئے ضروری ہو گیا کہ ولی کو پہچانے کہ ولی ہے کون کہیں ہم اس کی مخالفت نہ کر بیٹھیں اور ہم اللہ جللہ شانہو کے کہہر و غضب کا شکار نہ ہو جائیں تو یہاں اسی حدیث میں جو کخاری کی میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ میرا بندہ فرائض کی ادائیگی کے بعد کسرت نوافل سے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے پھر آنکھیں اس کی ہوتی ہیں قوتیں میں ڈال دیتا ہوں ہاتھ اس کے ہوتے ہیں لیکن پکڑنے کی توانائی خاص اس میں ڈال دی جاتی ہے فَقُنْتُوْسَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَوْ بِهِ کان اس کے ہوتے ہیں لیکن وہ میری اس دی ہوئی خاص قوت سے سنتا ہے ہاتھ اس کے ہوتے ہیں لیکن پکڑائی کی قوت خاص طور کے اوپر میں اس میں ڈال دے پاؤں اس کے ہوتے ہیں لیکن وہ میری اطا کردہ خاص قوت سے چلتا ہے آصب بن برخیہ آنِ واحد کے اندر تختِ بلکیس لے آیا کہ نہ لے آیا قرآن نے بیان کیا ہے نا آنِ واحد میں ایک مہینہ جاتے ہوئے لگتا تھا ایک مہینہ آتے ہوئے لگتا تھا حضرتِ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ بلکیس آ رہی ہے بس وہ شہر سے باہر پہنچ گئی ہے تو کوئی ہے جو اس کا تخت لے کر آئے اس کے آنے سے پہلے حاضر کر دے اور وہ تخت مکفل کر کے آئی تھی ساٹھ ہاتھ چوڑا تھا اسی ہاتھ لمبا تھا اور کئی ہاتھ موٹا تھا تو کہا کوئی ہے جو اس کے آنے سے پہلے لے آئے قَالَ اَفْرِي تُمْ مِنَ الْجِن ایک جن کھڑا ہو گیا کہ آج حضور میں لے آتا ہوں کب لاؤ گے کہا کہ مجلس برخواست ہونے سے پہلے پہلے تخت آ جائے گا بڑی بات تھی لیکن رسول اللہ نے کہا نہیں مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے کیا شان ہے پیغمبر تھے کہا مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے تو پھر کیا ہوا قرآن پڑھئے قَالَ اللَّذِي اِنْدَهُ اِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ جس کے پاس کتاب اللہ کے علم کا کچھ حصہ تھا زبور ساری کا عالم نہیں تھا زبور کی کچھ آیتوں کا عالم تھا اس نے کہا آنا آتی کا بے جی حضور میں لے آتا ہوں یہ تو دوپہر تک لارہا ہے تم کب لاؤ گے کہا قَبْ لَا اَيْيَرْتَدَّ اِلَيْكَ تَرْفُقْ آپ آنکھ بعد میں جھپکیں گے تخت پہلے پڑا ہوگا یہ قرآن نے کہا ہے نا اور ابھی حضرت سلیمان نے آنکھ جھپکی نہیں تھی تو تخت سامنے پڑا تھا جب اس کو دیکھا تو بے ساختہ کا حاضہ من فضل ربی یہ میرے رب کا فضل ہے جس نے میری دہلیس کے ایک خادم کو یہ طاقت عطا کی ہے کہ ایک مہینے کی مسافت سے اتنا بڑا تخت آنے واحد میں آنکھ جھپکنے سے پہلے حاضر کر دیتا ہے آنا آتی کا بے ہی لفظ سنیئے آنا میں آتی کا آتا ہوں بے ہی اس کو ساتھ لے کے یعنی میں بھی جیا اور ابھی آیا اور تخت بھی لے آیا اور وہ وہاں سے غائب بھی دکھائی نہیں دیا اور تخت بھی وہاں موجود تھا اور حضرت سلیمان نے کہا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے اور اس کہانی کو میرے رب نے قرآن میں بیان فرمایا جو کرامات پچھلے انبیاء علیہ السلام کی امتوں کے اولیاء کو حاصل تھی وہ اس امت کے اولیاء کو بھی حاصل ہو سکتی جس طرح حضور نبیوں سے افضل ہیں حضور کی امت باقی امتوں سے اور حضور کی امت کے اولیاء باقی امتوں کے اولیاء سے افضل ہیں تو جب ان کی یہ کرامت ہو سکتی ہے کہ آنے واحد میں تخت بلگیز لا سکتے ہیں تو اگر اس امت کے کسی ولی کی ایسی کرامت بیان کی جائے تو اس میں طبیعت میں بے چینی کیوں پیدا ہو یہ تو حضرت سلیمان کی امت کے ولی کو بھی اللہ کمال دیا ہے تو محمد عربی کے غلام کو کیوں نہیں دے سکتا تو جو حضرت شاہ نقشمند بخاری علیہ الرحمہ کا ذکر کیا جاتا ہے کہ جب آپ کی خادمہ کو اور آپ سے عقیدت کا دھم بھرنے والی خاتون کو قابل میں محل کی چھت سے دھکا دے دیا گیا اور جب وہ نیچے پہنچی تو حضرت شاہ نقشمند بخاری علیہ الرحمہ نے اس کو جو ہے وہ آسانی کے ساتھ زمین پہ رکھ دیا تو حیرت سے آنکھیں پٹی رہ جاتی ہیں اور پوچھتی ہیں کہ آپ کب آئے آپ تو بخارے میں تھے تو برجستہ بولتے ہیں تو از چبارہ آمدی من از بخارہ آمدن تو چبارے سے چل پڑی تھی میں بخارے سے چل پڑا تھا تو یہ حضور کے غلاموں کی شان ہے اور یہ کوئی جو ہے وہ بعید نہیں ہے باقی رہی بات یہ عقل نہیں مانتی تو موجزہ اور کرامت ہوتے ہی وہی ہیں جو عقل انسانی کو آجز کر رہے ہیں جو عقل میں آجے وہ تو فن ہوگا ما یعجزو بحل عقل عقل کی جہاں پہنچنا ہو جو ظاہری اسباب سے ماورا ہو جو چیزیں ما فوق الفطرت ہوں تو انہیں ہی تو کرامت قدرت یا موجزہ کہا جاتا ہے اور اگر وہ عقل اور فہم اور اجراک میں آ جائیں تو پھر جو ہے وہ کیا ہو تو اس کی نظیر ہمارے پاس قرآن میں موجود ہے اب اللہ کا ولی کون ہوگا حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا ابن مردوی اور باقی لوگوں نے روایت کیا کہ حضور ولی کون ہے تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اِذَا رَعُوا زُكِرَ اللَّهِ جس کو دیکھو خدا یاد آجائے جس کو دیکھنے سے رب یاد آجائے جس شخص کی صحبت میں بیٹھ کے رغبت دنیا کم ہو اور رغبت آخرت بھڑ جائے اس کی صحبت غنیمت سم اچھا قرآن نے جو ولی کی علامت بیان فرمائی وہ یہ ہے اللَّذِينَ آمَنُوا وَقَانُوا يَتَّقُونَ یعنی ولی کی جو علامتیں ہیں وہ ایمان اور تقویٰ ہے شکریہ شكرا شکریہ 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 موسیقی